موسیقی یکہ مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے یہ دن منانے کا مقصد مزدوروں اور محنت کشو کی مسائل کو اجاگہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مسائل کے حل کرنے کے لیے آواز بھی اٹھانا ہے یہ دن اٹھارہ سو چھاسی میں شکاگو کے مقام پر مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہونے والے احتجاج کا نتیجہ ہے اس موقع پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مختلف تقریبات سیمینارز کانفرنسز اور ریڈیا منقض ہوتی ہیں یومی مئی کا آغاز اٹھارہ سو چھاسی میں محنت کشو کی طرف سے آٹھ گھنٹے کی اوقات کار کے مطالبے سے ہوا جس میں ٹریٹ یونینز اور مزدور تنظیمیں اور دیگر سوشلسٹرک اداروں نے کارخانوں میں ہر دن آٹھ گھنٹے کام کا مطالبہ کیا اس مطالبے کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کے صورت میں یکم مئی کو ہی ہرتال کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک مطالبات نہ مانت جائیں یہ تحریک جاری رہے گی سولہ سولہ گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں آٹھ گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا اس دن امریکہ کے محنت کشو نے مکمل ہرتال کی تین مئی کو اس اسلے میں شکاگو میں منقط مزدوروں کے احتجاجی جلسے پر حملہ ہوا جس میں چار مزدور شہید ہوئے اس بر بریت کے خلاف محنت کش احتجاجی مظاہرے کے لیے جمع ہوئے جس میں پچیس ہزار سے زائد مزدوروں نے احتجاج کیا پلیس نے مظاہرہ روکنے کے لیے محنت کشو پر تشدد کیا اسی دوران بم دھماکے میں ایک پلیس افسر حالا ہوا تو پلیس نے مظاہرین پر گولیوں کی بوچھار کر دی جس کے نتیجے میں بے شمار مزدور شہید ہوئے اور درجنوں کی تعداد میں زخمی ہو گئے حالانکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ اس واقعے میں ملوث ہیں انہوں نے مزدور تحریک کے لیے شہادت دے کر سرمایہ دارانہ نظام کا انصاف اور بربریت واضح کر دی شہید ہونے والے رہنماؤں نے کہا کہ تم ہمیں جسمانی طور پر ختم کر سکتے ہو لیکن ہماری آواز نہیں دبا سکتے سن 1989 میں ریمن لیوین کی تجویز پر یکنم مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہی اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منائے جانے لگا موسیقی